اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وعلو لقدتم من لثانی یفقہ قولی السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اسلامیات لازمی دہم کلاس جو کہ اگلا پیپر ہے بورڈ کا دو پیپر پہلے ہو چکے انگلیش اور میتھمیٹکس اس میں جو میں نے بورڈ سکیم پیپر پیٹرن اور گیس پیپر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ گروپ ون میں بھی لگ گیا اور گروپ ٹو میں بھی آپ کے میسیجز مجھے آ رہے ہیں جن میں آپ بار بار اگلے گیس کے لیے بات کر رہے ہیں پچھلے گیس کے لیے شکریہ ادا کر رہے ہیں پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کی یہاں پہ ڈیئر سٹوڈنٹس کوئی ضرورت نہیں آپ اپنی تیاری کریں اور میرے لیے دعا کیا کریں کہ جب بھی آپ ماشا رمضان شریف چل رہا ہے نماز پڑھیں تو میرے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھ پر اپنا خاص کرم کرے اور میں آپ کی خدمت کے لیے یہ اس طرح کے گیس پیپر بورڈ سکیم پیپر پیٹرن آپ کے لیے بناتا رہوں اور یہ بھی ایک خدمت خلق ہے اب بڑھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں جس میں تین چیزیں ڈسکس ہوں گی بورڈ سکیم آپ کو پتا چلے گی پیپر پیٹرن آپ کو بتایا جائے گا اور سب سے امپورٹنٹ بات گیس پیپر بھی میں آج شیئر کروں گا اور یہ ایس ایلو بیسٹ ہوگا پیپر اس کو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بک پاس رکھیں اور بک کے اوپر مارک کرتے جائیں بک کے اوپر نشان لگاتے جائیں اب یہ جو پیرنگ سکیم ہوگی یہ پنجاب بار کے تمام بورڈز لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، سرگودہ، گجرانوالا، ساہیوال، ملتان، بہاورپور، ڈیرازی خان اور ازاد کشمیر کے لیے ہے اور یہ دوہزار تیس کے لیے جو لیٹسٹ تازہ ترین جو اپڈیٹڈ سکیم ہے اور پیٹرن ہے اور گیس پیپر وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب یہ مارننگ اور ایوننگ یعنی فرس ٹائم اور سیکنڈ ٹائم دونوں ٹائم کے لیے یہ گیس پیپر بھی ہے سکیم بھی ہے چاہے آپ کسی بھی بورڈ کے ہیں پنجاب کے آپ نے اس گیس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ ففٹی مارکس آئیں گے اب پہلا سوال جو دس نمبر کا وہ ایم سی کیوز کا ہوتا ہے اس میں صورت الاحضاب اور صورت الممتحنہ میں سے چھ ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے احادیث میں سے ایک اور تین موضوعاتی مطالعہ میں سے ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے اس طرح یہ دس نمبر کا سوال پورا ہو جائے گا اب حصہ انشائیہ جس میں سوال نمبر دو اس کے ٹوٹل بارہ مارکس ہوتے ہیں نو ایم سی کیوز آئیں گے نو میں سے آپ نے کوئی سے چھے کرنے ہیں اور ہر ایم سی کیوز کے دو نمبر ہوتے ہیں اب یہاں پر یہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ صورت الحضاب اور صورت الممتحنہ میں سے یہ سوال نمبر دو کے مقصر سوالات پوچھے جائیں گے اب سوال نمبر تین جو ہے وہ بھی مقصر سوالات کا ہوگا اس میں احادیث میں سے چار آئیں گے موضوعاتی مطالعہ میں سے پانچ آئیں گے ٹوٹل ملا کے نو ہوں گے اور نو میں سے آپ کوئی سے چھے اٹیمٹ کریں گے بارہ نمبر کا سوال یہ ہو جائے گا اور سوال نمبر چار آیات کا ترجمہ ہے جو آیات بک میں دی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی سی تین آیات آئیں گی آپ نے ان میں سے کسی دو کا ترجمہ لکھنا ہے اور ایک آیت کے ترجمہ لکھنے کے چار نمبر ہیں دونوں کے آٹھ نمبر بنتے ہیں اس طرح اگر ہم اس حصے کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس 32 مارکس کا یہ بنتا ہے دس مارکس کے وہ اور 42 مارکس یہاں تک ہمارے پورے ہو گئے اب آگے بڑھتے ہیں جو ہمارے آٹھ نمبر باقی ہیں 50 مارکس کے لیے سوال نمبر پانچ احادیث کا ترجمہ اور تشریح یہ تین نمبر کا ہوگا حدیث ایک پوچھی جائے گی اس کا آپ نے ترجمہ اور تشریح بتانی ہے تین نمبر کا یہ سوال ہوگا اور آخری سوال وہ موضوعاتی متعلیہ ہے جامعہ آپ نے نوٹ لکھنا ہے کوئی سے دو ٹاپک دیے جائیں گے وہ میں آپ کو گیس میں وہ ٹاپک بھی بتاؤں گا حدیث بھی اور آیات بھی بتاؤں گا کون کون سی ہاں میں گیس پیپر میں تو یہ دو میں سے ایک پر آپ لکھیں گے اور یہ ٹوٹل پانچ نمبر کا ہوگا پانچ اور تین آٹھ اور پوٹی ٹو ہم پہلے ڈسکس کر چونکہ اس طرح ففٹی ماکس کا پیپر ہمارا پورا ہو جائے گا اب آج کا آخری حصہ اس ویڈیو کا وہ ہے گیس پیپر یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے میتھ کلینک نائنٹی میرے چینل کا نام ہے آگے میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر بھی دیا ہے آپ پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں جب آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اپنا ایک کومنٹ ضرور کیا کریں جو بھی آپ کو کومنٹ مناسب لگے وہ آپ کیا کریں دروشری پڑھ کے آپ وہاں پہ یس کا ورڈ لکھ دیا کریں تاکہ آپ نے دروشری پڑھ لیا اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت ہوتی ہے آپ گیس پیپر کو ڈسکس کرتے ہیں مارننگ اور ایوننگ کے لیے حدیث جو ہیں بارہ پندرہ سولہ اٹھارہ انیس بیس صورت العذاب کی آیات ایک دو تین چھے آٹھ نو چودہ اٹھارہ تیس پچیس اٹھائیس تیس چوتیس چھتیس انتالیس تینتالیس چوالیس پنتالیس اٹھالیس اکاون پچپن اٹھاون ساٹھ اور باسٹھ یہ اہم آدیس ہیں اب ان میں سے جو بہت زیادہ اہم ہیں وہ ہیں جی چار آیت نمبر چار دس بارہ سولہ اکیس ستائیس تیرٹی ون چالیس فورٹی سکس ففٹی سکس ففٹی سیون سکس ٹی اب یہ اوپر مینشن نہیں ہے جو اہم آیات ہیں وہ میں نے علیدہ سے آپ کو یہ نکال کے لکھ دی ہیں اسی طرح صورت الممتحنہ میں سے جو آیات دو گیارہ اور تیرہ آپ کر لیں خاص طور پر جن پر آپ نے فوکس کرنا ہے وہ تین چھ اور سات آیت آیت نمبر ہیں اب اگلے جو ٹوپک ہیں کہ حج کتنی بار فرض ہوا زندگی میں کتنی بار فرض ہے یہ شارٹ کوئسچن کے حوالہ سے بات ہو رہی ہے روزے کے دو فواید لکھیں حج کے عداب لکھیں حج کن لوگوں پر فرض ہے نماز کی اہمیت اور عدب حدیث کے لحاظ سے بیان کریں حدیث کے لحاظ سے دنیا میں سب سے اچھا کون ہے خطبہ جمع کے عداب لکھیں اللہ قرآن قدم گبار آلود ہونے سے کیا مراد ہے غسل اور وضو کے فرائض بیان کریں غسل کا مقصد لکھیں وضو کا طریقہ بیان کریں وضو کی چار سنتیں لکھیں طہارت سے کیا مراد ہے قرآن اور حدیث کے لحاظ سے طہارت پر نوٹ لکھیں اولاد کے دو حقوق بیان کریں اولاد کے فرائض کے متعلق اللہ کا کیا حکم ہے والدین کے دو ذمہ داریاں بیان کریں نیک عورتوں کی دو خصوصیات لکھیں سبر کے دو جہاد اکبر سے کیا مراد ہے کرز کے معاملے میں زمان کے بارے میں کیا حکم ہے خطبہ ہجت الویدہ میں وسیعت کا کیا حکم ہے ہجرت کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے غلاموں اور یتیموں کے دو حقوق بیان کریں کاتل اور کہر امد سے کیا مراد ہے شکر کے دو طریقے لکھیں ہجرت اور جہاد سے کیا مراد ہے جہاد بال علم کے معنی لکھیں نکاح کے دو فائدے بیان کریں قرآن نے رشتہ ازدواج کو کیا نام دیا ہے معزن معاملون کا کس طرف بلات ہے روزدار کے لیے دو خوشیاں کیا ہیں شہید کے بارے میں کیا حکم ہے یہ مختص سوالات تھے اب ایکسرسائز میں جو قرآنی آیات ہیں سورة موضوع آتی مطالعہ موضوع امپورٹنٹ چپٹر ون ثری این چپٹر ون کی ایکسرسائز میں نمبر وان فائی چپٹر ٹو میں چپٹر ٹھری میں چپٹر ٹھری ٹھری ٹھور چپٹر ٹھور میں چپٹر ٹھری ٹھائی چپٹر ٹھائی میں چپٹر ٹھری سم موسٹ امپورٹنٹ ایکسٹرا قویشن فرام قرآنی آیات کن پیغمبروں سے اہد لیا گیا مو بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایت ہے کفر کا لشکر دیکھ کر مومنوں کا رویہ اللہ نے احضاب میں مسلمانوں کی مدد کیسے کی مسلمان مردوں اور عورتوں کے اصحاف لکھیں ختم نبوت کی آیت کا ترجمہ بیان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سورة احضاب کے لحاظ سے بیان کریں اللہ سیدھی بات کرنے والوں کا کیا انام دیتا ہے کھانے کے عداب لکھیں مدینہ میں افواہیں پھیلانے والوں کو کیا تنبیہ کی گئی ہے نوٹ لکھیں اب اس کے لیے یہ تو ایک طریقے کار گیس پیپر میں نے دیا جو صاحب کا پیپر ہے پاس پیپر ان کو بھی دیکھ لیجی گا انشاءاللہ فل مارکس آئیں گے تیاری فل رکھنی ہے باقی جو میں نے ایک وظیفہ بتایا ہے پچھلی ویڈیو دیکھیں اس کا وظیفہ جو ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی خصوصی مدد شامل حال ہوگی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ رب العزت آپ کو بہترین نمبروں سے کامیاب کرے اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں شکریہ اللہ حافظ